بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سدینیز ڈوڈے انیس اپریل دوہزر بیس بروزہ طوار دوستو میں ہوں آپ کو اسٹلی اور صدرہ بے کے حوالے سے داتلی نیوز بلیٹن لے کے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو چلیے جانتے ہیں سعودی کیا آج کا نیوز نامہ ممکلت میں یکسان کرفیو پاس پاس منگل سے شروع ہو جائے گا سعودی اور میک کرفیو کے دوران عامد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے پاس منگل اکی سپریل سے منصوخ ہو جائیں گے جس کے بعد یکسان سینٹرلائز پاسز ہی جاری کیے جائیں گے جو کہ کار آمد ہوں گے وزرہ داخلہ کے جانے سے کرفیو پاسز کے بارے میں جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے سعودی خبر ایجنسی ایس پی اے کے کہنا ہے کہ ممکلت کی سطح پر یکسان ڈیجیٹل پاسز ہی کان آمد ہوں گے جن اداروں نے اپنے کارکنوں کے لیے سینٹرلائز پاسز حاصل نہیں کیے وہ منگلی کی سپریل تک حاصل کر لیں بیان میں مزید کہا گیا کہ ممکلت بھر میں یکسان پاسز کا اجرام وزرہ داخلہ کی منظوری سے کیا جائے گا یکسان پاسز کا مقصد معاملات کو منظم کرنا ہے تاکہ جاری ہونے والے کرفیو پاسز کے عدد شمار ادارے کے پاس موجود ہوں یاد رہے دے گر ممالک اتران سعودی عرب میں بھی نئی مرز کے حوالے سے پورے ملک میں کرفیو نافذ ہے جبکہ جدہ سمیت ملک کے نو شہروں میں چوبیس گھنڈے کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے جہاں مختلف علاقوں میں رہنے والوں کا رابطہ دوسرے علاقے کے لوگوں سے بھی منقطع کر دی کر کے انہیں سیل کر دیا گیا ہے تاکہ نئی مرز کو پھیلنے سے روکا جا سکے ایک خیائے ضروریہ کیلئے ترسیل اور اہم امور کی انجام دہی کے لئے کارکنوں کو کرفیو کے دوران عام دورت کے خصوصی پاسز جاری کیا جاتی ہیں گزشتہ ہفتے یکسان پاسز کا طریقہ کار صرف ریاض اور مکہ مکرمہ میں تجرباتی طور پر مطارف کرایا گیا تھا جس کے بعد اسے پورے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے وزارت داخلہ نے یکسان کرفیو پاسز کے لئے 21 اپریل 2020 کی ریل لائن مقرر کی ہے قبل ازین رویتی کرفیو پاس ہر ادارہ اپنے کارکن کو جاری کرتا تھا جس میں کارکن کی شناکت بتاتے ہوئے اور اس کے کام کی نوعیت روٹ بھی متعین کیا جاتا تھا میڈیا سے متعلق افراد کے لئے کرفیو پاس ادارے کے لیٹر پیڈ پر ہی جاری ہوتا تھا جسے وزارت اطلاع کے زیلی دفتر بعد علاقے کے تھانے سے تصدیق رہ جاتا تھا نئے ایکسان کرفیو پاسز کے لئے وزارت داخلہ کے جانب سے انٹرنیٹ پر سہولت فرام کی گئی ہے جہاں رویتی اپنے کارکنوں کا ڈیٹا فیڈ کرنے کے بعد وہاں سے پاس جاری کرا سکتا ہے تام کرفیو پاس کی درخواست کو منظور کرنا یا نہ کرنا وزارت داخلہ کے ہاتھ میں ہیں الحصہ کے دو محلے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور چوبیس گھنٹے کے کرفیو اید ہوگا وہاں پہ سعودی وزارت داخلہ نے الحصہ کمنسنری کے فیضلیہ اور الفاظلیہ محلوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ مذکورہ محلومیں چوبیس گھنٹے کے کرفیو نفاظ آج ہفتے سے تاہکوں میں ثانی ہوگا تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ نئی مرض کے انتصاد کے لئے قیم مشترکہ کمیٹی کے سفارشات پر عمل کرتے ہوئے الحصہ کے دو محلوں میں احتید اضابیر کو مصیح سخت کرنے کی منظوری دی گئی ہے وزارت نے کہا کہ دونوں محلوں کو ریائیسی اجازت کے وقات میں تیشدہ زوابط کے تحت گھروں سے نکل کر اپنی ضرورت کی اشیاء خرید سکتے ہیں وزارت نے کہا کہ مذکورہ محلوں کے ریائیسیوں کا گھروں سے باہر جانا انتہائی محدود اور ناگزیر اسباب کی بنا پر ہوگا وزارت داخلہ نے اس اعلان کے ساتھ عقیب کی ہے کہ حکومت کو نائی مرض کے انتصاد کے لئے جو بھی اقتماد کر رہی ہے وہ صحت عامہ کے افثان اور ریائیسیوں کے مفاد میں ہی ہیں ان احجازت دابیر پر سختی سے عمل کرنے کے لئے معاشرے کے تمام افراد کا تعاون مطلوب ہے ایک لاکھ مویشی سعودی پہنچ گئے سعودی ورد زراد اور پانی کے کہنا ہے کہ ممکلت میں گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے گزشتہ ماہ پانچ ممالک سے ایک لاکھ کے قریب مویشی امپورٹ کیے گئے ہیں ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کاشت کاروں نے وزارت زراد کو یقین دلایا ہے کہ مقامی منڈی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس سیزن میں ایک لاکھ ستتر ہزار ٹن پیاس مارکیٹو میں پہنچائے جائیں گے دنی حسنہ وزارت زراد کے کہنا تھا کہ سعودی عرب میں زری پولٹری اور ڈیری کی مصنوعات بھی وافر مقدار میں موجود ہیں ماہ روان مختلف ممالک سے امپورٹ کی جانے والی ایک لاکھ 83 ہزار ٹن تازہ زری اجناس کا مہینہ کر کے مارکیٹ پہنچانے کا این او سی بھی جاری کریا جا چکا ہے سعودی عرب میں اجناس کی مستقل بنیادوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے وزارت نے ممکلت بھر میں کاشت کاروں شہد کے فارمرز مالکانز اور دیگر اجناس سے تعلق رکھنے والوں کی سہولت کے لئے اقدامات کی ہے جس کے تحت شعبہ زراد سے تعلق رکھنے والے زراد کی ویب سائٹ سے رجوع کر کے اپنے کارکنوں کے لئے ہفتہ وار بنیادوں پر کرفیو پاس حاصل کر سکتے ہیں تاکہ انہیں اپنے اجناس پر وقت منڈی تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے مقامی مارکیٹ میں انڈوں کی بڑھتی ہوئی طلب کے بارے میں وزارت کے کہنا تھا کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے تاہم انڈوں کے تاجروں نے پانچ ممالک سے رابطہ کیا ہے جہاں سے بڑی مقدار میں انڈوں کے کھیپ جلد پہنچ جائے گی وزارت نے ممکلت کے کاشتکاروں کو کہا ہے کہ وہ کرفیو پاس حاصل کرنے کے لئے وزارت کے زیری دفتر سے رجوع کریں جہاں انہیں ضرورت کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر کرفیو پاس جاری کیے جائیں گے عرب ممالک نئے مرز کے زیادہ مدیز کہاں پر نئی مرز سے متاثرہ عرب ممالک میں خلیج کے تین ممالک سرے فریست ہیں سب سے زیادہ کیسے سعودی عرب میں ریکارڈ کیے گئے جبکہ نئی مرز سے حلاق ہونے والوں کے تعداد سب سے زیادہ الجزائر میں پائی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں نئی مرز سے متاثرین کی تعداد ہفتہ 18 اپریل کو 1132 نئے مریز ریکارڈ پر آئے مجموعی مریزوں کی تعداد 8274 تک جا پہنچی جبکہ اب تک 93 افراد حلاق بھی ہو چکے ہیں ہمارا دوسرے نمبر پر ہے جہاں متاثرین کی کول تعداد 6302 ہے جبکہ 37 اموات ریکارڈ کی گئی قطر تیسرے نمبر پر ہے جہاں اب تک 5008 مریز موجود ہیں اور 8 اموات ہوئی ہیں امریکہ کی جانز ہمکنز یونیورسٹی کے مطابق بسیر میں متاثرین کی تعداد 2844 ہے اور اموات 205 مراکش 2670 متاثرین جبکہ اموات 137 الجزیر میں متاثرین 2418 ہے اموات 364 پہرین میں متاثرین کی تعداد 1767 ہے اموات 7 ہے کوئیت میں متاثرین کی تعداد 1751 اموات 6 عراق متاثرین کی تعداد 1482 اور اموات 81 ہے سلطنت امان 1180 اموات 6 تیونس میں 864 جبکہ اموات 37 ہوئی ہیں اور لبنان متاثرین 672 ہیں اموات 21 اس کے علاوہ جبوتی میں متاثرین کی تعداد 732 ہے اموات 2 اردن متاثرین 407 اور اموات 7 فلسطین متاثرین کی تعداد 418 اموات 2 سومالیہ متاثرین 116 اموات 6 لیبیا متاثرین 76 اموات 7 شام متاثرین 38 اموات 2 سودان متاثرین 66 اموات 10 اور اس کے علاوہ مارتینیا متاثرین 7 اور 1 ہلاک ہوا 3 لاکھ 34 افراد میں ایشیہ خردنوش تقسیم گورنر مکہ مکرمہ شہدادہ خالد الفیصل کی جانب سے مکہ مکرمہ میں کرفی متاثرین کی امداد کے لیے شروع کی جانے والی مہم کے تحت گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فلاحی تنظیم برمکہ کے تحت 3 لاکھ 34 افراد میں شہروں میں مختلف علاقوں کو سیل بھی کیا گیا جہاں اہل علاقے کے علاوہ دیگر جو افراد ہیں ان کی آمد پر بھی پابندی لگائی گئی گورنر مکہ مکرمہ شہدادہ خالد الفیصل نے کرشو کے دوران ضرورت مند افراد تک ایشیہ خردنوش پہنچانے کے لیے البر پلاہی تنظیم پر رزمداری عید کی تھی جس کی تحت گزشتہ ایک ہفتے کے دوران البر تنظیم کے رضاکاروں نے مکہ مکرمہ کے رویتی محلوں میں ایشیہ خردنوش تقسیم کی تنظیم کی جانے سے کہا گیا کہ سترہ سے تائیس شابان کے دوران تین لاک چونتیس ہزار افراد تک ایشیہ خردنوش پہنچائیں گئیں جن میں اعلیٰ کوالٹی کے خضوروں کے پانچ ہزار سوری پانچ ہزار پانچ سو کارٹن کے علاوہ چالیس ہزار آٹھ سو بانوے غزائی ازنیاز کے کارٹن جن میں ایشیہ خردنوش رکھی گئی تھی کے علاوہ ایک لاکھ اکیس ہزار پانی کی بوتلیں بھی تھی تنظیم کی جانب سے سات نمائیں سٹھ ہزار پکی پکائی روٹی کے پیکٹس اور آٹھ ہزار خوش خوراک کے پیکٹ بھی تقسیم کیے جبکہ تیہتر ہزار کھانے کے پیکٹس بھی صورت مددو تک پہنچائے گئے تلاح جرب کے کئی علاقوں میں ہفتے کو بارس ہوئی شہری دفاع کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے مختلے شہروں میں بارس جاری ہے امکان ہے کہ پیر تک یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کرنل محمد القرنی نے محکمہ موسمیات کے جانے سے محصول ہونے ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مکہ مکرمہ ریجن کے مختلے شہروں میں ہفتے کو شروع ہونے بارس کا سلسلہ وقفے وقفے سے پیر تک جاری رہے گا بارس کے دوران تیز اور ہلکی ہوائیں بھی چلنے کا امکان مکامات پر سہلاوی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کی جانے سے مزید کہا گیا کہ جدہ الیس اور اس کے علاوہ کنفیضہ رابق میں بھی موسم اتوار اور پیر کو عبر الود رہے گا اور ان علاقوں میں بھی بارس کا امکان موجود ہے شہری دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے اس ہفتے خاص خیال رکھیں اور ضرعہ بلاق اور معصوم کے احوال سے باخبر رہیں نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو بھی محکمہ شہری دفاع کی جانب سے ہدایت کرتے بھی کہا گیا کہ تیز بارے سے ممکنہ سہلاوی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے نشیبی علاقوں میں رہنے والے خاص احتیاط برتے دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبر نام امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئے اس ویڈیو